السلام علیکم آج آپ کے ساتھ بیف چٹکھارہ بوٹی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی جوسی اور باہر سے چٹ پٹی چٹکھارے دار بن کر تیار ہوتی ہے کچھ ہی مسالوں کے ساتھ اسے ہم بنائیں گے جھٹ پٹ سی ریسپی ہے عید آنے والی ہے اس عید پر آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک بھی ضرور کیجئے گا اور اسے اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا تو ٹائم ویسٹ کیے بنا ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب کریں آئیس اینڈ سپائس یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن پریس کر کے اور پر کلک کریں اور پائیں ڈیلی اپ ڈیٹ تو جی بسم اللہ کر کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے 800 گرام بون لیس بیف آپ اس ریسپی کو چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوشت کی سنہ سے میں نے لیا ہے اس کے نا کیوبز میں تھوڑے سے موٹے موٹے آپ اس کے کیوبز رکھوائیے گا یا پھر خود آپ گھر پر گوشت لے کر اس کو خود بھی کار سکتے ہیں اب اس میں میں نے ڈالا ہے ڈھائی سے تین کھانے کی چمچ لہسن اور ادرک کا پیسٹ بھونہ کٹا زیرہ ایک چائے کا چمچ دھنیا کٹا ہوا میں نے اس میں ڈالا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ یا پھر آپ اپنے ذائقے کے مطابق بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لال مرچوں کا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ میں نے اپنے ذائقے کے مطابق لال مرچے رکھی ہیں آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سائز کا پیاز لیا ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور ییلو فوڈ کلر اس میں ڈالا ہے ون فورت چائے کا چمچ اب ان تمام مسالوں کو بیف کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں اس گوشت کو گلانے کے لئے پریشر ککر کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کی بس پریشر ککر نہیں ہے تو آپ جب دیکھیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے جب دیکھیں کہ اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک کے لئے ہلکی آنچ پر ڈھک کر رکھ دیجئے گا اور پریشر ککر میں بھی جب ایک سیٹی آنا سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف پندرہ منٹ اس کو پریشر کک کرنا ہے اور پندرہ منٹ سے زیادہ اس کو ٹائم نہیں دینا تاکہ بوٹی ٹوٹنی بھی نہیں چاہیے اور بہت زیادہ اوورکک بھی نہیں ہونی چاہیے اور میں نے اس میں ڈیر گلاس پانی کا استعمال کیا ہے اب ڈھک کر اس کو پندرہ منٹ تک میں پکاؤں گی تو یہاں پر پندرہ سے سولہ منٹ گزر چکے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی تھوڑا تھوڑا سا پانی موجود ہے تو بس اس کو اب مزید ڈرائر نہیں کرنا تاکہ یہ اندر سے جوسی رہے اور بوٹی بہت اچھے سے گل چکی ہے یہاں پر اچھا اب اس پوائنٹ پر کیونکہ بوٹی گل چکی ہے اس کو آپ چاہیں تو ایک سے دو مہینے تک کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں کسی اے ٹائٹ کنٹینر میں ڈالیں یا پھر زیپ لوگ بیگ میں ڈال کر اب اس میں تھوڑے سے مزید مسائلے ایڈ کریں گے جس میں میں نے کٹی ہوئی لال مرچے لی ہیں آدھا کھانے کا چمچ اور کٹا ہوا دھنیا میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ اور تھوڑی سی آپ نے سوکھی میتھی اس کا استعمال کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ورنہ اس کا ٹیسٹ نہ خراب ہو جاتا ہے کھانے کا اور کون فلور اس میں ڈالیں گے دو سے دھائی کھانے کے چمچ یہ آپ لازمی ڈالیے گا یہ بائنڈنگ کا کام دے گا بوٹی کو اور جتنے بھی مسائلے ہم نے اس میں ڈالے ہیں وہ سارے بوٹی کے ساتھ اچھے سے چپک جائیں گے اب وہ یہاں پر آئل کو میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا آئل آپ کا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے بس میڈیم ہوت آئل ہونا چاہیے اور پھر آپ نے ون بے ون یہ بوٹیاں اس میں ڈال دینی ہے اور اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ ہم نے ان کو فرائی نہیں کرنا یعنی اوورکوک آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا بس دو سے تین منٹ تک کے لئے آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کے اوپر بہت ہی پیارا سا کلر نہیں آجاتا یا پھر کلر چینج نہیں ہو جاتا تو آپ نے اس کی اولٹ پلٹ کر کے اس کو ہر طرف سے کلر دے دینا ہے اور دو سے تین منٹ لگیں گے یہ بوٹی فرائی ہو جائے گی یہاں پر جو مین ٹپ ہے آپ کے لئے وہ یہ ہی ہے کہ آپ نے اس کو اوور فرائی نہیں کرنا ورنہ یہ اندر سے جوسی نہیں رہے گی اس کا جتنا بھی بوٹی کا پانی ہوگا وہ سارا آئل میں سوک جائے گا درائی ہو جائے گا تو پھر بوٹی کھانے کا مزہ نہیں آتا اگر وہ اندر سے جوسی نہ ہو تو تو جس طرح سے میں کر رہی ہوں آپ نے اسی طرح سے فولو کرنا ہے ریسپی دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بڑی عید آنے والی ہے بڑی عید پر آپ اسے ضرور درائی کیجئے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی جھٹ پٹ سی ریسپی ہے لیکن بہت مزیدار تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بوٹی فرائی ہو چکی ہے اس کو ریش آٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس کے ساتھ آپ لیمن رکھیں سلاد کے ساتھ آپ اس کو سف کریں اوف مزہ آ جائے گا اور ابھی میں آپ کو بوٹی کو توڑ کے بھی دکھاتے ہوں کہ اندر سے یہ کتنی جوسی ہے پریشر کوکر میں میں نے صرف اور صرف اس کو پندرہ منٹک کے لئے گھلایا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نرم ملائم اور بہت ہی جوسی چٹکھارے دار یہ بوٹی بن کر تیار ہوتی ہے ضرور بنائیں اور اس کے فیڈ بیک میرے ساتھ لازمی شیئر کریں نیکسٹ ریسپی کیا ہونی چاہیے آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو میرے ساتھ لازمی شیئر کریں اور یہ دیکھیں یہ صرف آپ کو دکھانے کے لئے کہ یہ اندر سے بہت جوسی ہوتی ہے جیسے ہی موہ میں رکھیں گے گھل جائے گی لیکن کھانے کا مزہ ہی آ جائے گا تو اگر آپ کو کوئی ریسپی چاہیے کمنٹ سیکشن میں لازمی مجھے بتایا کریں اور ان کے فیڈ بیک بھی میرے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں کمنٹ سیکشن میں بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں انسٹرگرام کا یوزر نیم ہے iceandspice.pk تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ہانٹی دم کباب کی ریسپی کافی دنوں سے مجھے ریکویسٹ آئی ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی میں بہت سارے کباب کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں کوفتے کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں آپ سب نے بہت پسند کی اس کے لئے تینکیو سو مچ اور یہ ریسپی آپ کے لئے ہے بکرائید آنے والی ہے ایک پر ہم بہت ہی بہت ہی جوسی اور مزے دار بن کر تیار ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی مینیوں میں دعوت مینیوں میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اسے اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا چلیے ٹائم ویسٹ کے بینہ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کر کے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لی ہے بیف منس یعنی کہ میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے اب بیف کی جگہ پر مٹن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو چکن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا بیف منس میں نے لی لیا ہے اس میں دس پرسنٹ فیٹ ہے بہت زیادہ اس میں میں نے فیٹ نہیں لیا تھا اس کو آپ نے چوپر سے لازمی گزارنا ہے دس سے پندرہ منٹ تک کے لیے یا پھر اتنا کہ یہ نا بلکل کریمی سا ہو جائے یہ جو ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے تب ہی اگر آپ فرس ٹائم میں بھی یہ کوفتے بنائیں گے تو آپ کی پرفیکٹ ریسپی بنے گی اب لہسن ادرکم پیسٹ اس میں ڈالیں گے ون این ہاف ٹیبل سپون اور دو میڈیم سائز کے میں نے پیاس لیے ان کو قدوکش کی مطلب سے میں نے اس کو گریٹ کر لیا اور جتنا بھی پانی تھا اس کو آپ نے سکویز کر لینا ہے اس کو آپ نے ویسٹ کر لینا ہے شرط یہ ہے کہ آپ کے جو پیاس ہیں اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے ہری مرچوں کا پیسٹ اس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ اچھا سپائیسز جو ہے نا جو لال مرچ کا جو قوانٹیٹی ہوگی وہ آپ اپنے ذائقے کے مطابق بھی ایجسٹ کر سکتے ہیں کٹی ہوئی لال مرچیں ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا دھنیا ایک کھانے کا چمچ کالی مرچوں کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ بھنا کٹا زیرا ایک چائے کا چمچ گرہ مسالہ پاوڈر ون تھرڈ چائے کا چمچ ہلدی پاوڈر ون فورت چائے کا چمچ لال مرچوں کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ یا پھر اپنے ذائقے کے مطابق لیمن جوس یہ اس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ اچھا میرے جو لیمن تھے یہ تنے زیادہ جوسی نہیں تھے تو اس لئے میں نے دو لیمن کا استعمال کیا تھا اس میں اور یہ اس لئے استعمال کرنا ہے لیمن کا جوس میٹ کو ٹینڈر آئیز کرنے میں مدد کرتا ہے یعنی گلانے میں مدد کرتا ہے اس لئے لیمن جوس لازمی ڈالیے گا بہت ہی ٹینڈر کوفتے بن کر تیار ہوں گے اب ان تمام سپائسز کو کیمے کے ساتھ اتنا ویل کمبائن آپ نے اتنا اچھے سے مکس کرنا ہے کہ مسالے بہت اچھے سے کیمے کے اندر رچ بس جائیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس میں کسی قسم کے بریڈ کرمز کا استعمال نہیں کیا اگر آپ کیمے کو پہلے چوپر سے اچھے طریقے سے نکالیں گی اور پھر آپ اس کی مکسنگ پانچ سے چھے منٹ لگا کے بہت اچھے سے کریں گی تو آپ کے کباب جو ہیں نہ تو ٹوٹیں گے نہ اس پر کریک آئیں گے اور بہت ہی مزے دار بن کر تیار ہوں گے کیونکہ مسالہ ایک ایک ریشے کے اندر رچ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیمے کو میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو کور کر کے کم سے کم بھی پندرہ سے بیس منٹ تک کے لئے فریج میں رکھ دیجئے اسے جو گوشت جتنے بھی مسالے ہم نے اس میں ڈالے ہیں کیمے میں وہ مزید بہت اچھے سے میری نیٹ ہو جائے گی اس کی میری نیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو کباب کھانے میں بہت مزیدار لگتے ہیں اب یہاں پر بیس منٹ میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا بیس منٹ کے بعد آپ نے ہاتھوں پہ پانی اپلائے کرنا ہے پانی لگا کر اور ایک میڈیم سائز کے آپ نے کباب تیار کر لینے ہیں ہانڈی کباب میں بہت زیادہ موٹے اور بڑے بڑے سے کباب نہیں بنایا جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل میڈیم سائز کے اور میں نے تھوڑا سا لمبائی شیپ میں رکھی ہیں ان کوفتوں کو آپ اپنی مرضی سے کسی بھی شیپ میں رکھ سکتے ہیں اب اسی طرح سے تمام گفتیں بنا کر تیار کر لیں گے اچھا ان کی جو میجرمنٹ ہوگی نا وہ ڈیڑھ کھانے کے چمچ جتنا ہوگا تو اب میں اسی طرح سے تمام کباب بنا کر تیار کر لوں گی اب یہاں پر اگر آپ چاہیں تو اس کو ایک سے ڈیڑھ مہینے تک کے لیے فریز بھی کر سکتی ہیں تو آپ کاؤنٹ کر لی جیے گا میں نے آدھا کلو کیمہ لیا تھا ٹھیک ہے فائف انٹری گرام میں نے کیمہ لیا تھا اس میں جتنے کباب بنے ہیں آپ کاؤنٹ کر لی جیے گا اب یہاں پر میں نے آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ون تھرڈ کپ کے جتنا آپ نے آئل لینا ہے اور اس کو بہت زیادہ آپ نے گرم نہیں کرنا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو آئل کا تو آپ نے کباب کو اس کے اندر رکھ دینا ہے اور فوراں سے آپ نے اس کو ہلانا جھلانا بلکل بھی نہیں ہے جب بھی کباب بنائیں یا کفتے بنائیں پہلے ان کو شیپ پکڑنے دیا کریں تین سے چار منٹ تک کے لیے ایزیٹ ان کو پڑھ رہنے دیں اور تین سے چار منٹ کے بعد جب آپ اس کو پلڈنا چاہیں گی تو پھر وہ آرام سے اُلٹ پلڈ اس کی ہو جائے گی چولے کی آنچ میں نے بالکل لو رکھی ہوئی تھی لو آنچ پر آپ نے آٹھ سے نو منٹ لگا کے ان کو فرائی کرنا ہے اور بہت زیادہ آپ نے ان کو فرائی نہیں کرنا نہ ہی ان کفتوں کے اوپر ڈاک کلر آنا چاہیے کیونکہ ہم آگے چل کے ہانڈی بنانے والے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چولے کی آنچ میں نے مسلسل لو رکھی ہوئی تھی آٹھ سے نو منٹ گزر چکے تھے اب ون بے ون ان سارے کفتوں کو میں نکال لوں گی اور ایک بیچ یہ ہم پر میں فرائی کر چکی ہوں دوسرا بیچ بھی اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تو یہاں پر میں نے سارے کفتیں فرائی کر لیے ہیں اب ان کو رکھ دیں گے سائٹ پر ایک برطن لیں گے اور اس میں میں آئل کو چھان لوں گی جس آئل میں ہم نے کفتیں فرائی کیے ہیں وہی آئل میں یہاں پر استعمال کروں گے اور یہ ون تھرڈ کپ کے جتنا کوکنگ آئل ہوگا اور اب میں اس میں ڈالوں گی پیاز ایک میڈیم سائز کا پیاز جالیں گے اور پیاز کو باریک اور اچھے سے چوب کر لینا ہے اب ان پیاز کو اتنا سوٹے کریں گے اتنا فرائی کریں گے کہ یہ لائٹ گولڈن ہو جائیں ڈاک کلر نہیں ہونا چاہیے صرف لائٹ گولڈن آپ نے کرنا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی لہسن اور ادرک پیسٹ ایک کھانے چولے کی آنچ میں نے میڈیم ہائی رکھی ہوئی ہے اور اب اس میں ڈالیں گے ٹرماتر کی پیوری میں نے دو ٹرماتر لیے تھے اور ان میں میں نے پانی نہیں ایڈ کیا اس کی میں نے پیوری بنا لی اور وہ اس میں ڈال دیں گے اب ٹرماتر کی پیوری ڈالنے کے بعد دو منٹ تک کے لیے ہائی فلم پر آپ اس کو پکائیں اور دو منٹ کے بعد آپ اس کو ڈھک کر کم سے کم بھی چھے سات منٹ تک کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں اس سے کیا ہوگا ٹرماتر بہت اچھے سے پک جائیں گے اور جو پیاز ہم نے اس میں ڈالے ہیں وہ بھی گل جائیں گے اور ہمیں بہت زبردست قسم کا لئی جیسا مسالہ چاہیے مسالوں میں پیاز تیارتی ہوئی نظر نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ٹپ آپ نے لازمی فولو کرنی ہے نمک جائے گا ایک چائے کا چمنچ دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمنچ حلدی پاورڈر ون فورت چائے چمنچ کالی مرچوں کا پاورڈر ون تھرڈ چائے کا چمنچ بھونا کھوٹا زیرہ آدھ چائے کا چمنچ گرم مسالہ پاورڈر ون فورت چائے کا چمنچ اب ان مسالوں کو میڈیم ہائی فلیم پر ایک منٹ تک کے لئے پکائیں گے تاکہ تمام مسالوں کا کچھپن ختم ہو جائے اور ایک منٹ کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال اس کو پکانا ہے اور ایک سے دو منٹ اس کو مزید پکانا کے بعد پھر آپ نے اس میں پانی ڈال ہے اور اس کو پکانا ہے اس طرح کرنے سے مسالہ بہت اچھا بنتا ہے آپ نے اس ریسپی کو فلو کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مسالہ بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب اس میں میں مزید پانی ڈال مزید اس کو میں پکاؤں گی چولے کی آنچ آپ نے میڈیم ہائی رکھ رکھ رہی ہے تمام مسالہ یک جا ہو چکے ہیں مسالہ ہمارا ریسپی دیکھتے ہوئے آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کس کس نے ویڈیو کو لائک کیا ہے اگر آپ کو ریسپی زرہ سے بھی لگی ہو تو ویڈیو کو تھمز اپ یعنی لائک کر دیجئے اچھا اب میں اس میں دال رہی ہوں پانی دو پانی ڈالا ہے اس کو پھر ایڈیسٹ کریں گے اس طرح سے مکس کریں گے اور اب میں اس کو کور کر کے میڈیم لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے تو ملتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہاں پہ میں نے سولہ منٹ کے بعد میں آپ کو فائنل لک دکھا رہی ہوں ماشاء اللہ سے گریوی بہت اچھے سے بن کر تیار ہو چکی ہے اچھا اگر آپ چاہیں تو آپ ان کباب کو شورو بی بنا سکتے ہیں لیکن میں ایک تھک سی ہانڈی تیار کی جاتی ہے ویسے ہی ماشاءاللہ سے مسالہ بھی بہت پرفیکٹ اور مزیدار بن کر تیار ہوا ہے کباب بہت جوسی بن کر تیار ہو ہیں کیونکہ کباب کو دم پر پکنے کے لئے رکھ دیا تھا اور جتنا بھی جو گریوی تھی نا وہ کباب میں اندر تک ابزورب ہو جاتی ہے اور کباب اندر تک بہت مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں اس بڑی عید پر آپ اندر کباب کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس کے فیڈ ایسے لگے گا جیسے آپ نے کسی بیف تک بوٹی کی شاپ کے سامنے یا پھر کسی ریسٹرون پہ بیٹھ اس کو کھا رہے ہیں یا کسی دھابا پہ بیٹھ آپ اس کو انجوائی کرنے کے لئے کیونکہ یہ اتنی ذائقے دار بن کر تیار ہوتی ہے اور اس کو بنا تیار کریں بنا کوئلے والی انگیتھی کے اور بنا کسی اون کے تو ریسپی کو آپ آخر تک دیکھ گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا تو چلیئے ٹائم ویسٹ کے بنا ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی بسم اللہ کر کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے بیف جو کے موٹے کیوب میں لیا ہے اور یہ ہے 740 گرام اس کو آپ چھوٹی بوٹی ہونی چاہیے اور نہ بلکل زیادہ موٹی میٹیم سائز کیوب رکھ 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 بیف کو میں اچھے سے واش کر لیا تھا اس دہی آدھا کپ اور یہ 100 گرام کی جتنا دہی ہوگا دیس ندرک پیسٹ دو کھانے چمچ لال مرچوں کو پاورڈر ایک چاہ چمچ نمک ایک چاہ چمچ دھنیا پاورڈر ایک کھانے چمچ تکا مسالہ ایک کھانے چمچ بھنا کٹا زیرا آدھا چاہ چمچ اور لیمن جوس میرے پاس ریڈی میٹر لیمن جوس آپ چاہ تو نارمل لیمن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ میں اس میں ڈالا ہے پینچ آف فوڈ کلر ڈالیں گے یعنی تھوڑا سا چھٹکی بھر اس میں فوڈ کلر ڈالنا ہے اس کا کلر بہت پیار آئے گا گوشت کو گلانے کے لیے میں میٹ ٹینڈرائزر کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کچھے پپیتے کا آپ کے پاس آویلیبل ہو تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میٹ ٹینڈرائزر نہیں ہے یا پھر آپ کے پاس پپیتے کا پیسٹ بھی نہیں ہے تو آپ صرف لیمن جوس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیمن جوس بھی گوشت کو گلانے کے لیے ہی اس میں استعمال کیا جاتا ہے اور گوشت گلانے میں یہ مدد کرتا ہے اب اس میں بیف ڈال دیں گے اور تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے بیف کے اوپر کوٹنگ کر دیں گے یہاں پر میں نے سارے مسالے اچھے سے مکس کر لیے ہیں میں اس کو میرینیشن کے لیے رکھوں گی اور اس کو آپ لازمی رکھئے گا نہیں تو چھے سات گھنٹے کے لیے تو مست ہے بیف کے لیے رکھیں تو آپ نے بیف کو فریج میں رکھنا ہے آپ کڑھائی کو میں نے رکھ دیا ہے چولے کے اوپر اس میں ڈالا ہے ایک گلاس بھر کے پانی اور ہلکی آنچ پر میں اس کو رکھ دوں گی پکنے کے لیے کم سے کم بھی ایک گھنٹے گھلا لینا ہے تو ایک گھنٹے بعد میں نے یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک گھنٹے بعد تھوڑا سا اس میں پانی موجود تھا اب اس کو ہم اچھے سے ڈرائی کر لیں گے بوٹی کو اچھا میں نے اس میں کسی آئل کا استعمال نہیں کیا آپ نے بھی نہیں کرنا لینا ہے اور یہاں پر میں نے چولے کی آنچ ہائی کر لی تھی اور پانی میں نے خوش کر لیا ہے اچھا اب ان کو دکھ بوٹی کی طرح ہم نے بنانے کے اچھا بوٹی کسی گریل کر سکتے ہیں اچھا اب ان بوٹی وں کو آپ نے مسلسل اس طرح سے چولے کے اپنے کرتے رہنا ہے بوٹی کو جلانا بلکل بھی نہیں ہے صرف اس کے اوپر نشان آنے چاہیے اور ایک بہت ہی جب آپ گریل کرنے لیے کھڑی ہوں گی تو خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی آپ سمجھ جائیں گے اب اچھانی کی اوپر اس کو گریل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک سائیڈ سے اچھے سے اس لائک نہیں گیا تو جلدی سے ویڈیو کو تھم سب دے دی جی بکرہ سپیشل میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس سے پہلے بہت ساری ریسپی میں شیئر کر چکی ہوں جو کہ کوفتہ کباب اور چٹھخارہ کباب کباب کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں جو آپ پسند لگی ہوں باربی کی تک مسالہ بڑی دانے والی اور بڑی سی ریسپی شیئر کرنے لگی بہت ہی تینڈر بن کر تیار ہوتا ہے دعوتوں کے لیے بہت آئیڈیل رسپی ہے اس کے علاوہ لنچ میں ڈینر کے لیے بہت آئیڈیل رسپی ہے بہت آسان رسپی ہے آسان طریقے سے میں کو بنانا سکھ ہوں گی تو رسپی کو آخر تک دیکھ گا پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اسے اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں بوٹی بہت جوسی اور تینڈر بن کر تیار ہوتی ہے بہت رسپی اچھے دھو لیا ہے آپ جب بیف کو دھونے لگ اس میں تھوڑا سا سرکر ڈالیں پانی میں پانچ منٹ تک بھگو کے رکھ دیں اور اس کے بعد اچھے سکو بھونہ کوٹا زیرہ ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ون فورت چائے کا چمچ اور لیمن جوس اس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ لیمن جوس اب اس میں لازمی ڈالی گا کیونکہ اس میٹ میں میں میٹ ٹینڈرائزر کا استعمال نہیں کیا کیونکہ اٹ ٹائم میٹ ٹینڈرائزر ہر گھر میں موجود نہیں ہوتا اور نہ ہی پپیتے کا پیسٹ آویلیبل ہوتا ہے تو اس لئے میں لیمن جوس اس میں ڈالا ہے آپ لازمی ڈالی گا گوشت گلانے میں آپ کے کام آئے گا اس کے علاوہ میں اس میں ڈالا ہے دہی آدھا کب اور دہی نہ کھٹا تھا نہ میٹھا سمپل دہی میں ڈالا ہے تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو اوور نائٹ میرینیشن کے لیے رکھ دیا تھا میرینیشن کا ٹائم آپ اسے لازمی دیجئے گا یا تو اوور نائٹ یا پھر کم سے کھنٹے کے لیے اب ایک وک لیں گے اس میں ڈالیں گے ون تھرڈ کپ کوکنگ آئل کوئی سا بھی کوکنگ آئل آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں استعمال کیا جاتا ہو اور اس میں ڈالیں گے پیاز میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا اور جتنا باریک سلائس میں کٹ کر سکتے ہیں اس کو باریک سلائس میں کٹ کر لی جی گا اور اس کو ہم فرائی کریں گے لائٹ گولڈن ہونے تک تو یہاں پر پیاز میرے فرائی ہو چکے ہیں اب آپ نے اس طرح سے سائز سے لگا لینا ہے کیونکہ جیسے ہی پیاز دارک کلر کی طرف جاتے ہیں اگر آئل میں رہیں تو مزید جل جاتے ہیں اور اگر میں پیاز چولہ بند کر اور پھر نکال آرام سے پھر پیاز میں آئل رہ جاتا ہے پیاز میں نکال کر سائز پر رکھ دیئے ہیں یہاں پر لیں ٹیماتر میں نے تین بڑے سائز کے ٹیماتر لیے ہیں اس کو کڑھائی میں ڈال دیں گے اور اس کو اتنا زیادہ نہیں بھون بس صرف سوفٹ ہونے تک آپ نے پکانا ہے اسی کے ساتھ جو ابھی ہم نے پیاز پرائی کیے ہیں ان کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مسل کر اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں پیاز تو تین سے چار منٹ مسلسل میں نے ٹیماتر کو پکایا ہے ہائی فلیم پر اب اس میں ڈالیں گے بیف اب بیف ڈالنے کے بعد بھی میں اس کو پانچ سے چھ منٹ لگا کے اچھے سے بھون لوں گی اس کی بھونائی کرتے وقت مجھے محسوس ہوا کہ اس کا کلر ایک یہ تیز نہیں ہوتی تیکھی نہیں ہوتی بس اس کو کلر دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو میں اس کو پانچ سے چھ سے پچیس منٹ تک کے لئے پریشر دی جی گا میں ہم پر کڑھائی کو ڈھک کر بلکل ہلکی آنچ پر ایک گھنٹے کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیا تھا اور اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک گھنٹے کے بعد بیف بہت اچھے سے گل چکا ہے اور بیف کو کوئلے کی سموک بھی دی تھی جو کہ پتہ نہیں کیسے مجھ سے مس ہو گیا تو کوئلے کی سموک اسے لازمی دیجئے گا اس سے بہت لا جواب ذائقہ آتا ہے کیونکہ باربری کیوں تک مسال ہے اور کوئلے کی سموک نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے تو لاسٹ میں میں نے اس میں ڈالا ہے ادرک اور تھوڑی سی ہری مرچیں اور ہر دھنیا اور اس کو سرف کیا ہے اب اس رسپی کو ضرور بنائیے گا اور اس کے فیڈبیک میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے بہت ہی آسان رسپی ہے لیکن بہت یمی اور لا جواب دعوت مینیو میں آپ اس رکھ سکتے ہیں پارٹی میں بنا سکتے ہیں لنچ میں میں رکھ سکتے ہیں جیسے مرضی آپ اس کو بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں تو اب مجھے یہ بتائیں کی ویڈیو کو کس کس نے لائک کیا ہے جلدی سے ویڈیو کو تھمز اپ دیجئے اور اسے اید سپیشل ریسپی ہے اسے اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں اور کوئی ریکویسٹ ہے آپ کی ریسپی چاہیے تو لازمی مجھے بتائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں